ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملت اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج میں ایک دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں جسے کہا جاتا ہے فوچٹس ٹیسٹ اور آج یہ پریکٹیکلی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ڈیئر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں فوچٹس ٹیسٹ کو ڈیئر ویورز سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ فوچٹس ٹیسٹ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں یورین میں بائل پیگمنٹس کا یا بلے روبین کا کہ وہ یورین میں ایکسکریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو اس کا پتہ ہم فوچٹس ٹیسٹ کی مدد سے لگا سکتے ہیں آسانی سے ابھی ڈیئر ویورز بات کریں گے کہ فوچٹس ٹیسٹ کی ڈائیگنوسٹک ایمپورٹنس کیا ہے لیبارٹری میں تو اس ٹیسٹ کی مدد سے اگر جگر میں کسی بھی قسم کا ڈیمیج ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یورین میں بلے روبین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جائنڈس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ہیپیٹائٹس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس میڈیسنز کے اثر کا کتنا فائدہ ہوا ہے جو یورین میں ابھی بلے روبین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ہم اس سے منیٹر کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کو بھی دوسرا جب بھی بلے روبین یورین میں آتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے پھر ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ کنجوگیشن کی بات کوئی ڈیفیکٹ ہے کیونکہ بلے روبین جب بھی لیور میں آتا ہے تو وہ کنجوگیٹ ہو جاتا ہے گلوکورونک ایسٹ کے ساتھ اور وہ پھر یورین کے تھوڑھ ایکسکریشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو جب بھی یہ بلے روبین جب کنجوگیٹڈ فارم میں آ جائے گا اور ایکسکریٹ نہیں ہوگا تو ہمیں پھر اس فوچٹس ٹیسٹ کی مدد سے کنجوگیشن کے بعد کے ڈیفیکٹ کا پتہ بہت آسانی سے چل جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ اس فوچٹس ٹیسٹ کا پرنسیپل کیا ہے تو فوچٹس ٹیسٹ کنورٹ کر دیتا ہے بلے روبین کو انٹو بلے ورڈن اور اس بلے ورڈن کے فارم میں جو بلے روبین ہے وہ پھر ڈیٹیکٹیبل ہو جاتا ہے یورین میں ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ اس کے لیے ہم سیمپل کیا لیں گے تو ہم سیمپل لیتے ہیں کم از کم ٹین ایمل یورین ایک بلکل ڈسپوزیبل یورین کنٹینر میں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس یورین کو روشنی سے بچایا جائے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ہمارے پاس فوچٹس ٹیسٹ کے لیے کن کن چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم فوچٹس ری ایجنٹ لیتے ہیں اور فوچٹس ری ایجنٹ میں ہمارے پاس جو کیمیکل موجود ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ٹوینٹی فائف گرائم ٹرائی کلور ایسٹک ایسڈ ٹین ایمل ٹین پرسنٹ فیریک کلورائٹ اور ہنڈرڈ ایمل ڈسٹل وارٹر ہوتا ہے اس میں تو ان ساری چیزوں سے مل کر بنایا جاتا ہے فوچٹس ری ایجنٹ ڈیر ویورز اس کی علیوہ ہمارے پاس چاہیے ہوگا جو چیزیں ہمیں وہ ہے ٹین پرسنٹ بیریم کلورائٹ سلوشن اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ٹین ایمل یورین گلاس فنل گلاس ٹیوبز اور لاسٹ میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک فیلٹر پیپر ڈیر ویورز ابھی پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایک گلاس ٹیوب لیں گے اور اس میں ہم پانچ ایمل فریش یورین جو ہے وہ ڈال دیں گے اسی یورین میں ابھی ہم ڈال دیں گے 2.5 ایمل 10% بیریم کلورائٹ سلوشن اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ جو بیریم کلورائٹ سلوشن ہے اور جو یورین ہے وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ابھی آپ اس یورین کی ٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس بیریم کلورائٹ سلفیٹ ایک کامپلیکس بن جاتا ہے اور یورین کافی گھاڑا نظر آتا ہے پریسپیٹیٹ اس میں بن جاتا ہے تو یہ پریسپیٹیٹ کہلاتا ہے اصل میں بیریم سلفیٹ بلیروبین کامپلیکس ابھی اس یورین کو آپ فلٹر کر دیں فنل لیں اور اس فنل میں آپ ایک فلٹر پیپر رکھیں اور یورین کو اس میں آپ ڈال دیں تاکہ وہ فلٹر ہو جائے تو وہ پریسپیٹیٹ آ جاتا ہے فلٹر پیپر پر ڈیر ویورز ابھی اس فلٹر پیپر کو آپ فنل سے نکال دیں اوپن کر دیں کھلا کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلٹر پیپر پر جو کلر ہے پریسپیٹیٹ کا وہ گری کلر کا ہے تو اس پر ابھی آپ ڈال دیں ون ٹو ٹو ڈرابز فوچٹس ری ایجنٹ اور کچھ ہی ٹائم بعد اگر آپ کے پاس کلر ڈیویلپمنٹ آ گئی بلو گرین تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے بلیروبین کے لیے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر پیپر کا جو کلر تھا پریسپیٹیٹ کا وہ چینج ہو گیا ہے گری کلر سے انٹو بلو گرین جس کا یہ مطلب ہے کہ جو یورین ہے اس میں بائل پیگمنٹ یعنی بلیروبین جو ہے وہ پریزنٹ ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں بلیروبین کا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے یورین میں تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے سیروسز ہیپیٹائٹس لیور ڈیزیز روٹر سنڈروم لیور ٹیومر بائلری ٹریک ٹیومر گال سٹونز ہائپر تھائرائیڈزم اور کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں اس کے طور پر بلیروبین انکریز ہو جاتا ہے یورین میں تینکیو سو مچ ڈیر ویورز ویڈیو دیکھنے کے لیے امید ہے آپ اس ٹیسٹ سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ